مجاہد خاند سے خبریں سنیے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل ملک بھر میں یوم آشور عقیدت و احترام سے منایا جائے گا پاکستان نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیرے قبضہ جمہو کشمیر میں جالی مقابلوں میں کشمیریوں کے معورہ عدالت قتل اور محرم کے جلوسوں اور مجالس پر بھارتی حکومت کی جانب سے نافذ کی گئی پابندیوں کی مضمت کی ہے پاکستان آرمی اور نیوی نے توفانی بارشوں سے متاثر لوگوں کی مدد کے لیے سیول انتظامی کے تعاون سے کراچی میں بتیس امرجنسی میڈیکل اور چھپن امدادی قیم قائم کیے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمی تین میچوں کی سریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کل مانچسٹر میں کھلا جائے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے دی گئی عظیم قربانیوں کی یاد میں کل ملک بھر میں یومِ اشور اقیدت و احترام سے منائے جائے گا ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں ماتمی جلوس نکالے جائیں گے کرونا وائزے سے بچاؤ کے لیے علماء سے مشاورت کے بعد جلوسوں کے لیے کوائد و ثوابت بھی جاری کیے گئے ہیں علماء اکرام اور ذائقرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن اور واضح تعلیمات اور ثانحہ کربلا کے مختلف پہلوں کو اجاگر کریں گے مدیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں اور بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے آج ملتان میں حسینیہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ مودی حکومت نے لوگوں کو مختلف حتکنڈوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کی تاہم نیتے کشمیری شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہل عمل پیرا ہے پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمع کشمیر میں کشمیریوں کے فرضی جھڑپوں میں معورہ عدالت قتل اور مذہبی مجالس اور جلوسوں پر پابندی کی شدید مضمت کی ہے دفتر خارجہ کے ترجمہ زاہد حفیظ چودری نے آج ایک بیان میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر کے علاقے شوپیاں میں مزید چار کشمیریوں کے معورہ عدالت قتل کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کی دوران مذہبی جلوسوں اور مجالس پر پابندیاں بھی قابل مضمت ہیں زاہد حفیظ چودری نے کہا کہ بھارت کے کشمیر کے لوگوں کو قتل تشدد جبری گمشدگیوں گریفتاریوں اور نظر بندیوں کے دریئے محکوم رکھنے کے غیر انسانی حد کنڈے ماضی میں بھی ناکام رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے بھارت میں غیر قانونی زیرت سلط جمہو کشمیر میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تعداد کاروائی کے دوران مزید تین کشمیری نوجوانوں کو زلہ پلوامہ میں شہید کر دیا کل سے شہید ہونے والوں کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے کراچی میں باری سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور پاکستان نیوی کی طرف سے امدادی کاروائییں جاری ہیں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق موبائل ٹیموں کے دریئے باری سے بری طرح متاثرہ علاقوں میں راشن سمیت بنیادی اشیاء ضروری افراہم کی جاری ہیں بنیادی سہولتیں یقینی بنانے کے لیے مختلف مقامات سے پانی نکالنے کا عمل جاری ہیں پاک آرمی انجنئرز نے شہرہ فیصل پر سی او ڈی انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے جبکہ کی پی ٹی انڈر پاس پر کام جاری ہے ٹریفک کی روانی برکرہ رکھنے کے لیے سلابی پانی میں پھسی ہوئی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے ہارمی موبائل ریکاوری گاڑیوں مختلف مقامات پر تائنات ہیں سیول انتظامیہ کتاب ان سے بتیس ایمرجنسی میڈیکل اور چھپن ریلیف کیم کراچی کے مختلف علاقوں میں متاثرہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے تین بڑے مسائل کے حل کے لیے فوری اقتامات کر رہی ہیں ٹویٹر پر متاثر پیغامات میں انہوں نے کہا کہ ان مسائل میں نالوں کی ہمیشہ کے لیے صفائی اور ندی نالوں پر تجاب ذات سے نمٹنا کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانا اور نکاسی آپ کے مسائل کو حل کرنا اور کراچی کے شہریوں کو پانی کی فراہمی کے اہم مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا شامل ہے وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرسوں کی ادائیگی کی مناسب صلاحیت موجود ہے وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ موثر معاشی پولیسی کی بدولت کئی سالوں کے بعد روہ سال فروری میں آمدن میں نمائن اضافہ ہوا عالمی بینک گروپ کی جانب سے روہ سال جون میں شاعر ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشہ جنوبی ایشی ممالک کی نسبت مستحکم رہی پی آئی اے کے خصوصی تیارہ تقریباً دو سو پاکستانیوں کو لے کر چین کے پنڈونگ بین الاقوامی ائرپورٹ سے کل اسلامباد پہنچے گا بھارت میں کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندی نے کہا ہے کہ بھارت میں اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہے اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے چھتیس گرڈ اسمبلی کی نئی امارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے ویڈیو کتاب کے ذریعے انہوں نے کہا کہ غریب مخالف اور فیصلہ ساز قوتیں جو ہم پر حکمران ہیں نفرت اور تشدد کو ہوا دے رہی ہیں اپوزیشن پارٹی کی رہنوان سونیا گاندی نے کہا ہے کہ ملک کی جمہوریت پر عامریت کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے دنویں تین میچوں کی سریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ کل مانچسٹر میں کھلا جائے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہی مزید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے پاکستان کی ا conqu Respکی را کے شروع مانچ پر حکمران شروع ویدی ...